فیزیکلی پرفانس نظر نہیں آ رہی فیزیکلی یہی ہے میں ایک سکول میں گیا ہوں وہاں آج تک بجلی کا ایک میٹر نہیں لگ سکا میں گھر میں گیا ہوں وہ گھر وڑا مجھے اوپر چھٹ پہ لے گیا ہے اس کی گھر کے چھٹ پہ اوپر پول لگا ہوا ہے ہمارے وزیر صاحب کو علم نہیں ہے وہاں کے سٹوڈنٹ مطالبہ کر رہے ہیں پیچر مطالبہ کر رہے ہیں پورے گاؤں میں بجلی ہے سکول میں بجلی نہیں ہے گاؤں کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک بندے نے اپلیکیشن دی کہ میری گھر میں ایک کھمبہ پول لگا ہوا ہے اس کی کارے میرے گھر کے چھٹ کے اوپر سے گزر رہی ہیں لہذا کھمبہ تبدیل کیا جائے یعنی کہ وہ جگہ چینج کی جائے ہمارے وزیر کاروں نے گھر سے کھمبہ اتار کے اس گھر کے چھٹ کے اوپر لگا دی ہے سینئر جنرلسٹ ہے خانپور سے ان کا تعلق ہے ہریپور کے رہنے والے ہیں شہزاد ایوانیت کا نام ہے اس ٹائم آپ کے ہریپور میں خاص دور پہ اوپر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشانی میں مبتلا ہے تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ پورے گاؤں کی بجلی لے جاتے ہیں جب کہ وہاں پہ کرش پلانٹ ہے جن کی بجلی آ رہی ہے یہ کو بڑا ویر منصفانہ طریقہ کار ہے کہ آپ آپ عوام کی بجلی لے کے جا رہے ہیں جب کہ آپ کمرشل کو بجلی پوری دے رہے ہیں بلکہ اضافی دے رہے ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ دوسری چیز پاری ہے وہ بل ہیں جو کہ اتنے زیادہ ہیں کہ عوام کی استطاعت سے بار ہیں عوام افورٹ نہیں کر سکتی اس میں بل دو کمرے دو بلگ دو پنکے اور بل بیچ سے پی صدار چاری صدار ہمارے وہاں پہ جتنے بھی عرقائی عوامی سیاسی لوگ ہیں وہ بھی شورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عرقے ہمارے سزلہ میں ہمارے اپنے عرقہ میں عمر ایوب خان وزیر بجلی بانی ہے اور ہمارے عرقہ سے وہ جیت کے وزیر بنے ہیں ہمارے عرقہ کی عوام میں ان پہ اعتماد کی ہے ان کو بھوٹ دی ہے اور آج صورت آ رہی ہے کہ ہم لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کٹ بجلی چلی جائے کب اشانک یعنی یہاں تک صورت آ رہا ہے کہ ایک خانہ اگر کپڑے استری کر لی ہے تو سوٹ کا ایک سا استری ہوتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے اور چوڑیس گھنٹے کے لیے بجلی بن دے تحصیل بنی ہوئی ہے تو تحصیل ہونے کی وجہ سے تو کافی بہتری ہو گئے جو کی باوپے سر ہماری تحصیل میں معاشرہ اتنا کام ہے کہ تحصیل خانپور کے ایک نوائی علاقے میں میں دو دن پہلے گیا ہوں جب میں وہاں پہ سکول کے اندر آج تک بجلی نہیں لگی وہاں کے سٹوڈنٹ مطالبہ کر رہے ہیں پیچر مطالبہ کر رہے ہیں پورے گاؤں میں بجلی ہے سکول میں بجلی نہیں ہے میرے اندازے سے جب کہ ہائی سکینڈری سکول کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے تو ابھی تک وہاں پہ بجلی کا میٹر نہیں ہے وہی سکول تو نہیں ہے بلکل وہی سکول ہے اور وہاں پہ میں دو دن پہلے میں نے وزر کی ہے وہاں جو سورت آر میں نے دیکھی ہے اتنی نازف سورت آر آئی تک میں نے پاکستان کے کسی ظلہ میں نہیں ہے شداد صاحب ان کو کون سا ایسا طریقہ دارہ کرنا جائے گی ہے کہ ان کو بجل دے کیونکہ سکول پہلے کہ جو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے عوام کو پروائیڈ کرنا یہاں سورت آر یہ ہے کہ ہمارے محکموں کے اندر کام کرنے والے اہلکار وقت کے بادشاہ بن جے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اگر انگلی اٹھاتے ہیں حکومت پہ حکومت کا کام ہے ان اداروں کا کرائیٹیریا ٹھیک کرنا ان ملازمین سے ڈیوٹی لینا جو اس کام کی تنفاہ لے رہی ہے میں بڑے ایران ہوتا ہوں ان اہلکاروں پہ میرے اپنے گاؤں کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک بندے نے اپلیکیشن دی کہ میری گلی میں ایک خمبہ پول لگا ہوا ہے اس کی تارے میرے گھر کی چھت کے اوپر سے گزر رہی ہیں لہذا خمبہ تبدیل کیا جائے یعنی کہ وہ جگہ چینج کی جائے ہمارے وارڈا اہلکاروں نے گلی سے خمبہ اتار کے اس گھر کے چھت کے اوپر لگا دی ہے آپ جب بھی وزر کرنا چاہے میں وہ جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ خمبہ آپ کو دکھا سکتا ہوں جو گھر کے اوپر لگا ہوا ہے یہ کونسی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں ایٹی اے بھی ہیں ایٹی اے بھی ہیں ایٹی اے بھی ہیں اور وہی لوگ قرم کو ووٹ دے کے کمجاب کرتے رہے ہیں پاچھ ان کے گھر کے چھتوں کے اوپر خمبے لگے ہوئے ہیں ایٹی اے کے بارے میں مجھے بتائیں یہاں پہ ایٹی اے تو مجھے سیاسی جماعت لگ رہی ہے جیسا کہ انہوں نے احتجاج کیا وہاں کو اپنے اعتماد میں لیا اور دوسرے دن وہاں پہ جا کے انہوں یوک خان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا ان کے جہاں تک ان کے مطالبہ کا معاملہ ہے کہ یہ آدمی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور عوام کے سامنے یہ نارے لگا رہے ہیں جب کہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے پلیننگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بڑی علمیہ کی بات ہے ہمارے لیے ایک علمہ فکریہ ہے کہ یہ عقومت میری نظر میں ناکام ہو چکی ہے عوام نے جو اعتماد ان پہ کیا تھا وہ اعتماد سامنے نہیں ہو رہا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا آج میں خود دیکھ رہا ہوں کہ نیسٹ جب بھی موقع ملا کم از کن پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دین گا عمر یوک کو دے دیں گے عمر یوک کیونکہ پہلے بھی کافی پانٹیوں میں رہ چکے تو وہ کیا پتہ آپ کی سوچ کے مطابق کو یہ ہے عمر یوک کیونکہ پہلے بھی کافی پانٹیوں میں رہا ہوں فیسیکلی پرفانس نظر نہیں آری فیسیکلی یہی ہے میں ایک سکول میں گیا ہوں وہاں آج تک بجلی کا ایک میٹر نہیں لگ سکا میں گھر میں گیا ہوں وہ گھر مڈا مجھے اوپر چھٹے لے گیا ہے اس کی گھر کے چھٹے اوپر کول لگا ہوئے ہیں ہمارے وزیر صاحب کو علم نہیں ہے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شہزاد احمد جن کا تعلق خانپور سے تھا انہوں نے خانپور کے حوالے سے ہمیں کافی ایسیں جو ہمارے بھی نالج میں نہیں دی مزید ان سے اور بھی جانے کے اگلے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے محضبان شاید اخترابان کو اجازت لیں اللہ لے گھوا